تاریخی جگہ یہ سائٹس اکثر تاریخوں کہانیوں اور شخصیات کو ایک ساتھ لاتی ہیں تاکہ شہری مخمسے کو مایوس کن نہیں تو ایک دلچسپ تخلیق کرتے ہیں تاریخی شہر لاہور کے اندر سنہری مسجد ایک ایسی عمارت ہے جس نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں اور موجودہ دور میں اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یہ کاروں دکانوں اور لوگوں سے بھری گلی کے دمیان والڈ سٹی کے کشمیری بازار سے بلکل دور کیسرا بازار اور کچھ چبک سواران کے سنگم پر واقع ہے لاہور کی بہت سی خوبصورت اور مشہور مساجد کے برعکس سنہری مسجد ستارہ سو ترپن میں موجودہ سلطنت کے زوال کے دوران سکھوں کی شہر پر حملہ کرنے سے بارہ سال قبل تعمیر کی گئی تھی اسے نواب بخاری خان نے بنایا تھا جو محمد شاہ کے دور میں لاہور کے نائب گورنر تھے اس وقت مقامی ہندو اور سکھ تاجروں اور مذہبی مسلم کمیونٹی نے ایک مسجد کی تعمیر پر اعتراض کیا جو پہلے سے ہی والڈ سگی کا ایک تنگ اور گنجان حصہ تھا ملاوں نے اس فیصلے کو غیر اسلامی اور کمیونٹی کی خواہشات کے خلاف قرار دیا تھا تو تبھی سفارتکار نواب بخاری نے کوئی ایسا حل نکالا جس سے ناراض فریقین مطمئن ہو نواب نے وعدہ کیا کہ تاجروں کو مسجد کے لیے چندہ نہیں دینا پڑے گا اور دکانیں چلانے کے لیے گراؤن فلور پر جگہ ہوگی اس کے علاوہ امارت خود چھوٹی تھی اور اس کا مقصد زمین کے ایک خالی ٹکڑے پر تعمیر کیا جانا تھا جس سے بازار کے روزمرہ کے کاروبار میں خلل نہیں پڑے گا جب تاجر مطمئن ہو گئے تو نواب نے ان سے کہا کہ وہ ملاوں کو مسجد کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے فتوہ جاری کرنے پر آمادہ کریں جبکہ ستارہ سو پینسٹ میں سکھوں کی آمد اور ستارہ سو نینانوے میں مہاراجہ رنجیت سن کی فتح شہر میں نسبتاً استحکام کا باعث بنی بہت سے مقامی طاقتوروں نے اپنے انتظامی مقاصد کے لیے اکثر مغل دور کی امارتوں پر قبضہ کر لیا ایک سکھ پادری اور سپاہیوں کے ایک گروپ نے مسجد پر قبضہ کر لیا اور شکایت کی کہ مقامی باشندوں کے لیے ازان بہت بلند ہے مہاراجہ نے رضمندی ظاہر کی اور ایک مختصر مدت کے لیے مسجد کو ایک چھوٹا سنہری گردوارہ کے نام سے ایک گردوارہ میں تبدیل کر دیا اٹھارہ سو بیس میں مہاراجہ کے اقتدار کے عروج کے دوران اس کے وزیر خارجہ اور قابل اعتماد امداد فقیر عزیز الدین نے مقامی کمیونٹی کے اسرار پر مہاراجہ سے مسجد کو بحال کرنے کی التجا کی رنجیت سنگھ نے اس شرط پر رضمندی ظاہر کی کہ آزان کو کم مقدار میں رکھا جائے گا اور دکانداروں کا کرایہ سلطنت کی طرف سے دیا جائے گا مسجد کی طرف سے نہیں اور بعض اوقات مسلمانوں نے سکھوں کو مسجد کے کچھ حصوں کو خاص مواقع کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی سنہری مسجد کا فن تعمیر اور ڈیزائن کافی خوبصورت ہے جس میں ہندو، سکھ اور مسلم نقشوں کا ایک دلچسپ انتزاج ہے گیارہ فٹ کے چبوترے پر قائم اس میں روایتی کشادہ سہن اور اسلامی ڈیزائن کا مقصود وضو کا تعلاب ہے تہم اس کے نمائی طور پر بلبس گمبد اور کمل کی ترتیب والے ستون مسجد میں سرائیت چھدہ ہندو سکھ ڈیزائن کی مثالیں ہیں مسجد کے اندر دیواروں اور چھتوں کو فریسکو پھولوں اور نمونوں سے نازک طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ افغان اور سکھ حملوں کی نتیجے میں ہونے والی مسلسل افراد تفری اور خون ریزین انتہائی ہنرمند کاریگروں کو وزیر خان مسجد یا بادشاہی مسجد کی طرح دم توڑنے والے ڈیزائن شامل کرنے سے روک دیا تھا وہ اب بھی بڑی حد تک اچھی طرح سے محفوظ ہیں لیکن سکھوں کی طرف سے اندر کی گئی کوئی ترمیم اب نظر نہیں آتی محکمہ اوقاف کے ہاتھوں انگریزوں کے دور میں زوال اور نظر انداز ہونے کے ایک طویل عرصے کے بعد اور تقسیم کے بعد سنہری مسجد بحالی کے عمل سے گزرنے والی تازہ ترین یادگاروں میں سے ایک ہے کام دوہزار گیارہ میں شروع ہوا جب امریکی صفیر نے تحفظ کے لیے پینتیس ہزار ڈالر دینے کا وعدہ کیا گمبدوں کو ایک بار پھر سنہری کر دیا گیا سنگے مرمر کا نیا فرد شامل کیا گیا اور مسجد کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کے لیے میناروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تہام جبکہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک فریسکو کا کام مکمل طور پر بحال ہونا باقی ہے دیگر مساجد کے برعکس ظاہرین کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ مسجد نماز کے لیے کھلی نہ ہو مساجد کے آس پاس کی دکانیں حل کرنے کے لیے ایک مشکل مسئلہ رہا ہے اٹھائے گئے پلیٹ فارم کے نیچے واقعی یہ کاروبار نسلوں سے کام کر رہے ہیں لیکن حالیہ برسوں میں جگہ زیادہ گنجان ہو گئی ہے غیر رسمی کاروبار اور دکاندار سڑک پر زیادہ جگہ لے رہے ہیں جیسے کہ بحالی جاری ہے ورسے کے ماہرین نے دکانداروں پر زور دیا کہ وہ منتقل ہو جائیں اور تعمیر نو کے لیے جگہ بنائیں لیکن دکاندار اپنی نسلوں پرانی جائدات کو چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں یہ مسجد لاہور کے آخری مغل مقامات میں سے ایک ہے اور جبکہ کچھ اسے سلطنت کے علمناک زوال کی ممائندگی کے طور پر دیکھتے ہیں دوسرے اسے تعمیراتی طرز اور مذہبی جمالیات کے خوبصورت امتزاج کے طور پر دیکھتے ہیں جو شہر کی بھرپور تاریخ کے لیے موضوع ہیں بڑے پیمانے برسک تعمیراتی انداز منفرد طور پر بنائی گئی مسجد کے طور پر سنہری مسجد کو تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے جو کہ برسغیر پاکوہن کی تاریخ میں افرات افری کے دور میں شہر کے ہم آہنگ ماضی کی یاد دلاتی ہے تو ناظرین یہ تھی سنہری مسجد کی تاریخی اور جغرافیہی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جغرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ